موسیقی شواق مطا نہیں اس گھر کو کس کی نصر لگ دی ہر کوئی ایک دوسر سے بیزار سلمان حسنم جہاں سے شادی کر کے بہک کو عذیت دی میرے بیٹی اتنی سخت سزا جھیل کر آئی اور سلمان نے یہ کچھ کیا اس کے ساتھ تم ٹھیک کہہ رہی آرہا سب کچھ اٹھا ہو رہا ہے لیکن تم فکر نہ کرو ہم آج رات کو ہی اس جھیل سے یہ خزانہ نکالیں اور صبح ہوتے ہی کسی سنیارے کو دے کر بانچ کروڑ روپے سنم جہاں کے موہ پر ماریں گے میرے خیال میں سب لوگ سوچ چکے ہوں گے آپ رایان کو لے کر آئیں اور جلدی سے جھیل سے خزانہ نکالیں موسیقی 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 اپنی نند کو پانے کے بعد ہمیں بھول گے مسکان ایسی بات نہیں ہے میں تیرے ڈیرہ پر آنا چاہتی تھی لیکن گھر کے معاملات میں کچھ زیادہ उلٹ گئے مسکان ابھی اور اسی وقت میری ڈیرہ پر آجا خیریت ہے میں نے تجھے بہت ضروری بات بٹانی ہے اچھا ٹھیک ہے میں کوئی چکر چلاتی ہوں تھوڑی دیر میں ایک مبارک گھڑی آنے والی ہے اور مجھے یہ خوشخبری تمہیں اسی مبارک گھڑی میں سنانی ہے ٹھیک ہے میں آتی ہوں ٹھیک ہے میں سنانی هارو ٹھیک ہے pour 70% ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 مجھے لگتا ہے خسانہ کو چوٹ نکال کے لے گیا ہے ہم نے تھپایا ہے ہمیں نہیں مل رہا تو کسی اور کو کیسے مل سکتا ہے مجھے خیال ہے کہ وہ خیال سے موگ کر کے بینٹر میں کہیں چلا گیا ہے اس کو خلاش کرنے کے لیے ہم میں سے کسی نہ کسی کو پانی میں اترنا ہوگا اتنی گہری جھیل ہے اترے گا سوئے میں اتروں گا رایاں اترے گا اور کون اترے گا ہرگز نہیں اتنی گہری جھیل میں آپ نے اس وقت اترے گے کون اترے گا سوئے میں آپ مولادوں کو بلوائیں ان کو اتارے چلے نہیں 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 یہاں چاپا نہیں کرتے اگر نوکنوں کو ایک دفعہ پتا چلیا اس کا مطلب ہے پورے شہر کو پتا چلیا بالکل نہیں اگر یہ بات یہاں سے باہر نکل گی تو حکومت تک چلی جائے گی اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا بات میں اتروں گا جھیل میں میں خود ڈھومتا ہوں اگر آپ کو جھیل میں نہیں کرنا چاہاں مجھے ان کی مرے پر نہیں ہے لیکن دھل میں جانے کے لیے ہمیں رسی کی زیورت ہے آہاں آہاں تو وہ رسی تو اندر پڑی ہے آؤں لے کر آتے ہیں چلے دیان سے بڑی rel entschieden بڑی روcht مجھے اوگی بڑی رہن نکو یا بڑی اوک ب بڑی رائی acknowledge سب شوار ہمیں تو چار باکسز چپ آیا تھے نا یہ تو دو ہے مارکی دو کھانے ٹھوہ 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 ٹھنٹ دیان میرا خیال ہے کہ دفرے میں یہ نہیں پیتے شور ہاں اچھا کریں کہیں کوئی چرا کی نہ لے گیا دیانی ڈیڑھے ہم کردی ایہ 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 خزانہ کھا گیا ایہ میں مر گئی ایہ ہمارے پتر ہے خزانہ کھاں چلا گیا سارا خزانہ چھولی ہوں گیا میں کب سے کہہ رہی تھے کہ خزانہ چھولی ہوں گیا اور بھائی ہوا آپ انو بوکس میں تو چیک گ رہے انو بوکس میں تو چیک گ رہے نڈیڑھے اس میں بھی پتھا رہے لٹکے پرپاد ہوگے ساک پہ آگے ہم لوگ جاڑ کہاں جا سی تیسا رکھا جانا امی امی جان 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 امی دربار کی کاروائی شروع کی جائے ساون کو پیش کیا جائے مقدمہ کی کاروائی شروع کی جائے ان سلاج آج کا مقدمہ بہت سنگین ہے سلطنت نویلیہ کے ایک رکن نے ایسی پغاوت کی ہے جس کی امید نہیں کی جائے جہاں بنا جان کے امان پاؤں تو کچھ عرض کرو بولو دارا کیا کہنا چاہتے ہیں بولو عدالت لگانے کی بجائے اگر یہ آپ معاملہ خلوت میں حل کر لے تو زیادہ اچھا ہے دارا تم یہ بات صرف اس لے کہہ رہے ہیں کہ مقدم ساون ہمارا بھائی ہے سلطنت نویلیہ کا خون جان نشوین ہے اس لیے جی بلکل اگر تارا مت بولو ہم سے پہلے کی قوم ہے صرف اس لیے برباد ہوئی کہ جب بھی کسی طاقت بار پہ الزام لگتا تو اسے بار ست بری کر دیا جاتا ہے اور جب بھی کسی مظلوم پہ الزام لگتا تو اسے سزا سنا جاتا ہے لیکن سخت نویلیہ کی قسم کنگ سالاج صرف پاوزر بن صاحب جراش کنگ سالاج میں اس مقدمے کے سب سے اہم گواہ مستانی کو پیش کرنا چاہتا ہوں مستانی تمہارا الزام ہے کہ ساون نے اپنا خون دے کر ناغنوں کی جان بچائی ہے جی کنگ سالاج یہ سچ ہے کنگ سالاج کے سامنے پوری بات پھر سے بیان کرو کنگ سالاج یہ ساون کی پہلی بغاوت نہیں ہے اس سے پہلے بھی سلطنت نویلیہ کے قانون کو کئی بار توڑ چکا ہے ہوا یوں تھا کیا بات ہے کالی مجھے کیوں گھرایا ہے مجھے کیوں گھرایا ہے باتاتی اپنی جلدی ہی کیا ہے کالی میں اپنے جادو سے مہک اور سلمان کو بے ہوش کر کے آئیں مجھے حویلی واپس جانا ہے اس سے پہلے میری بات ختم ہو جائے گی میں حاضر ہوں کالی یہ کیا کالی تو نے میری دشمن کو بلا رکھا رہے ہیں کالی تُو نے سنم نہاں کو کیوں بلایا کالی وقت آیا نہ کر جو بات کرنی ہے جلدی کر وقت آ گیا ہے وہ خوش قسمت گھڑی آن پہنچے ہیں شہزادیوں شہزادیوں کیا کالی تُو نے ہمیں شہزادیاں کہا ہاں تم دونوں میرے تخت پر بیٹھو کالی تمہارے تخت پر ہاں سنم جہاں میرے تخت پر بیٹھو اسکان دھرو مت بیٹھو نا ناگشواری کالی ناگشواری مجھے نام ہے میرا ناغیشوری ناغ ناغیشوری ہاں میں کوئی دائی نہیں اگر دائی نہیں ہو تو پھر کیا میں ناغ دیش کی ہوں ملکہ اعتراض کیسا اعتراض جگنو اممہ مجھے حویلی جانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے رانی اممہ جگنو منتر پڑھ رہے ہیں عمل کر بہت جلد تجھے حویلی جانے کی اجازت مل جائے اور پھر تو اپنے حویلی والے دشمنوں سے بدلانے دشمن حویلی والے دشمن ہاں وہی حویلی والے جنہیں بڑی بیت کرتی سے تیرے شاہیناک خاندان کو ختم کر دیا مار ڈالا انہیں اور خزانے پر اپنا قبضہ جمع لیا اب تیرے بڑوں کا خون تجھ سے انصاف کی بھیک مانگ رہا ہے مال ساتھ 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 کنگ سالاج ملزم نے اپنا خون دے کر ناغنوں کی جان بچائیے بولو تو میں سفائی میں کیا کچھ کہنا چاہتا ہوں بولو دستانی کا کہا ہوا ہر لفظ ہے کنگ سالاج میں مانتا ہوں میں نے اپنی سفائی میں کچھ نہیں کہنا اس کا بد تب احساب ہوں تو جرم کتے ہیں سہینکار جی جانتا ہوں سالان تم کیا کہہ رہے ہیں اس جرم میں تمہیں کڑی سے کڑی سدا ہو سکتی ہے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے جانتا ہوں مجھے ہر سزا پھنگوئی ہے مجھے ہر سزا پھنگوئی ہے مجھے ہر سزا پھنگوئی ہے تم خود پشی کرنا چاہتے ہیں دارا سچ تو یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی سے محبت نہیں رہی ہے کنگ سالاج جو سزا دیں گے مجھے پھنگوئی ہے کنگ سالاج وکیلے سفائی سے کہا جائے جو بات کرے کھل کر کرے دارا عدالت کا اطلاق جہاں پناہ میرا موقع ذہنی دباؤ کا شکار ہے آپ سے التجاہ ہے کہ مقدمے کی کاروائی محتل کی جائے نہیں دارا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے ابھی اور اسی وقت سزا دی جائے ویسے بھی کنگ سالاج کہتے ہیں نا کل کرسو آج آج کرسو ابھی کیوں کر رہے ہیں ایسا جنگ سالاج اس کو کہتے ہیں ایک جو چوری اوبر کسینہ جو ملتن ساون کی باتوں سے تبدکی پگاوت اور رفقہ اقرار جرم اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ ملتن ساون کو اپنی کیے پر کوئی شرمیں لگی نہیں لہٰذا میں عدالت سے اتدا کرتا ہوں کہ ملتن ساون کو کڑی سے کڑی سزا دیتا ہے رہم جہاں بنا رہم مقدمی کی تاریخ تبدیل کی جائے نہیں کینگ سالاج اگلی تاریخ کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب ملتن اقرار جرم قبول کر چکا ہے تو دوسری تاریخ کیوں جہاں بنا ایک جان کا مسئلہ ہے ہمیں اجلت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہے ساموش تو ہم شہادتوں اور ملتن ساون کے اقبالی جرم کے بات یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ ساون ناغنوں کو اپنا شاہی خون دے کر ان کی جان کو بچایا ہے اور اس کا یہ جرم سلسنت نیولیہ کے خلاف بغاوت کے دمرے تھا ہے دیکھیں وکیلہ سفائی سارا کی درخواہ کنگ سالاج کی عدالت آج کی کاروائے دو دن کے لئے ملتنی لہذا کنگ سالاج کی عدالت اس کو قطرے کا پیس کلا دو دن کے بعد سنائے شکریہ جہاں قدر ملتنی 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 تم ناغ گیشوری ہو ناغ دش کی ملکہ تم دونوں کو میرے بارے میں سن کر اتنی حیرانگی ہوئی ہے جب تم دونوں اپنے بارے میں سنو گی تو پریشان ہو جاؤ گی ناغ گیشوری کیا جانتی ہو ہمارے بارے میں ملتنی ایک ایسا راز جسے جان کر تم دونوں کے درمیان دشمنی ختم ہو جائے گی راز سے پردہ اٹھاؤ انتظار مشکل ہو رہا ہے راز یہ ہے کہ تم دونوں شاہی خاندان کی بیٹیاں ہوں مطلب چہزادیاں ہاں میں آرزی ملکہ ہوں آرزی ملکہ مطلب مسکان ناغ دیش نے فیصلہ کیا تھا جب تک مسکان اور سنم جہان میں فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک میں کیر ٹیکر ملکہ اور تمہارے پات ناغ دیش کی تخت پر کون بیٹھے گا تم دونوں میں سے جو بھی جیتے گا وہ ہی ملکہ ہوں گی اس کا مطلب ناغ دیش کی تخت پر میں بیٹھوں گی اتنی خوش پہمی اچھی نہیں سامجا مانگیش پری ایک بات تو بتاؤ پوچھو تم نے کہا تھا کہ یہ بات سن کر ہم دونوں کی لڑائی ختم ہو جائے گی وہ کہتا ہے کیونکہ تم دونوں کو ناغ دیش واپس جانا ہے اور اپنے ماں باپ کا بدلہ بھی لینا ہے مطلب؟ مطلب یہ کہ آپس میں سولا کرو ہاویلی والوں کو مل کر ختم کرو نہ آپ دیش کی عدالت میں جا کر اپنے تخت پر بیٹھو مجھے کوئی اعتراض نہیں مگر مجھے بہت اعتراض ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ساون کو سزا نہیں دینا جا رہے ہیں تو بلکل ٹھیک سمجھ ہوں لیکن ہماری مجبوری ہے کہ تخت نویلیا پر بیٹھ دیشیں ساون کا زیادہ اہل کوئی اور ہے نہیں ساون اپنے جو ٹکون کرتا ہے ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں سزا دینی ہو اور بغاوت کی سزا دینی صرف مہتر تو حکم کریں میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں دارہ آن شاہ اور شاہ کے ساون اسے کہوں کہ اس جرمی سے انکاری ہو کبھی کہ سزا دینی آپ بے فکر ہو جائیں میں جا کر ساون سے بات کرتا ہوں کہ وہ اپنے اطراف سے انکار کریں آباز 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 میں تیرے سامنے سیسا پلائی ہوئی دبار کی طرح تو میرے ہوتا ہوئے وہ حبیلی والوں کو کچھ بھی لئے کر سکتے ہیں تو سیسا پلائی دیوار نہیں ایک ریت کی دیوار ہے آباز تو میرے عظم سے نا واقف ہے آباز میرے بدلے کی چٹان سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا کیا انسانوں کی طرح تم دونوں ایک دوسرے کے خون کی پیاسی بن گئی ہو نہیں کالی آج فیصلہ ہو کر رہے گا نا 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 جان تم دونوں کو حکم دیتی ہو کیا چھوڑا ایک دوسرے کو شاباش بیٹھو دونوں بیٹھو دونوں آرام سے بات چیت کرو اور مسلے کا حل نکالو میں تمہارے لیے تاج لے کر آتی ساون نے میری بات مان لی چہ باش چہ باش ڈھوس ہمارے کھا پاوجہ ڈھوس اگر آپ کو کریں جہاں بنا میں کیا کر سکتا ڈھوس ایک حویلی کا میں جانتا ہوں جہاں پناہ کہ جہاں بیگ کو وہی سے تو لے کر آیا تھا میں لیکن سارا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اس حویلی میں ایک حویلی میں ایک حویلی میں کرنا ہو سکتے ہیں میں سکتے ہیں نہیں نہیں جہاں پناہ اس حویلی میں مستان ناغن کوئی نہیں رہتی کیا وہ حقیقت جانے پہ گئر ہمارے اسے ہی رہتے ہیں تمہارا نہیں ایسا تو نہیں جو مستان ناغن تمہارا کوئی باز دو یہ کیسے ہو سکتا ہے جہاں پناہ کہ سلطنت نیولیہ کے دشمنوں سے دارہ کا کوئی تعلق ہو شہباز شہباز گنگ سلطنت کو اپنے وفداروں سے اسی طرح کیلئے کہ جاؤ پناہ جاؤ جاؤ اپنے مانچ ساتھیں مستان ناغن کو کہتے ہیں جاؤ جاؤ جی میں پوری کوشش کروں کوشش نہیں دارا کوشش نہیں تمہیں کرنا ہے جاؤ 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 ادارا تمہارے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے خاموش ہو گئے جاؤ کچھ نہیں جہاں پناہ کچھ نہیں میں جا رہا موسکان موسکان حویلی والوں کو مجھ سے معافی مل جائے یہ ناممکن ہے تو پھر مجھ سے لڑنا ہوگا مجھے مارنے کے بااد ہی تو حویلی والوں تک پہنچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے کالی کے آنے سے پہلے سیسلا ہو جائے موسیقی کیا کر رہی ہو تم دونوں موسیقی 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 موسیقی